اس کو کہتے ہیں صوفی یہ کہاں کا صوفی ہے نام لگا لے رہے سب صوفی باصفہ صوفی فلان ارے بھائی ویسی خابلیت اپنے اندر پیدا کرو پھر نام لکھو اس لیے ولی سے علی سمجھ میں آتے ہیں اور علی سے نبی سمجھ میں آتے ہیں اور نبی سے خدا سمجھ میں آتا ہے جو ولی کو ہی نہیں پہچانا وہ علی کو نہیں پہچانا جو علی کو نہیں پہچانا جو ولی کا ہو گیا وہ علی کا ہو گیا جو علی کا ہو گیا وہ نبی کا ہو گیا جو نبی کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا سلسلہ ولی سے شروع ہوتا ہے اور خدا کی ورگاہ تک پہنچتا ہے اس لیے یہ وہابی جماعتیں ہم کو اولیاء اللہ سے پہلے دور کرنا چاہتے ہیں مہار مت جاؤ وہاں جائیں گے تو شرک ہو جائیں گا شرک شرک بول کر دراتے ہیں غریب مسلمان بچارہ اس کو تعلیمات نہیں ہے شرک کا نام سنتے ہی دھر جاتا ارے باپ نہیں جانا وہاں پر شرک ہو جاتا شرک ہو جاتا یعنی ایسا دھر بٹھا جاتے ہیں شرک کا کہ ہر چیز میں شرک 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 گول کر اس کے دماغ کو شرک سے بھر دیتے ہیں جبکہ اولیاء کے آستانے پر جانا شرک نہیں ہے بلکہ میرے سرکار کی سنت ہے احد کے میدان میں جو صحابہ شہید ہو گئے ہر سال میں رہا کا اسی دن ان کے مزارات پر حاضلی دیا کرتے ہیں یہ پڑھے کیا بچارے ہیں یہ پڑھے کیا اگر پڑھ لیتے ہیں پورا علم دین کا تو یہ سب معلومات ان کو حاصل ہو جاتی ہیں لیکن یہ کچھے پکے ہیں اور معلومات کو کچھا صوفی پکا جاہل نیم ملہ خطر ایمان نیم حکیم خطر جان جو آدھا حکیم ہوتا جان کا خطرہ جو آدھا عالم ہوتا ایمان کو خطرہ اور جو آدھا جاہل ہے صوفی وہ پکا جاہل ہے سمجھے آپ تو اس لیے گنجے ٹی پینے والے سوٹا بجانے والے دس دس انگوٹیاں پیننے والے عورتوں کی طرح لمبے لمبے بھال رکھنے والے یہ اپنے آپ کو صوفی بتاتے ہیں لیکن یہ صوفی نہیں ہے صوفیوں کسی صورت بنائی ہے لیکن صوفی نہیں ہے صوفی تو وہ ہوتا ہے جس کا دل صاف ہوتا ہے آئینے کی طرح صفاف ہوتا ہے اور وہ کسی کو گالی نہیں دیتا صوفی کسی کی غیبت نہیں کرتا صوفی بلکہ وہ صوفی فوکا پیاسا رہ کر ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکرانہ آدھا کرتا ہے اس کو کہتے ہیں صوفی یہ کہاں کا صوفی ہے نام لگا لے رہے سب صوفی باصفہ صوفی فلان ارے بھئی ویسی خابلیت اپنے اندر پیدا کرو پھر نام لکھو ویسے نام لکھنے کے بعد ہی آدمی کا پتا چلتا ہے یہ صوفی صاحب ہیں تو صوفی صاحب کی عالت کیا ہونی چاہیے صوفی صاحب کا سب سے پہلے قلب صاف ہونا چاہیے قلب میں تو پورا مہل بھرا ہوا ہے لوگوں کی دشمنی بھری دی ہے کہاں کہ انہوں صوفی ہیں صوفی کہاں ہو بھی صوفی کا دل تو صاف ہوتا ہے شفاق آئینے کی طرح ہوتا ہے کسی نے ان کو تقلیب بھی پہنچا دی تو اس کو معاف کر دیتے ہیں یہ صوفی کی شام ہے بدلہ نہیں لے کے ان سے یہ صوفی کی شام ہے صحابہ کرام کے زمانے میں ایک صحابہ کی جماعت تھی جو صحابہ صوفہ کہتے ہیں صوفہ اس صبوترے کا نام ہے جو سرکار کی مسجد نبوی شریف میں جو ایک مقام پر موجود ہے سرکار کے روز اتھر کے سامنے بالکل صبوترہ ہے ایک چھوٹا سا وہیں پر وہ صحابہ بیٹھے رہتے تھے نہ انہیں کھانے کی فکر تھی نہ اور کسی چیز کی پروہ تھی صبح تے شام تک بیٹھے ہیں اللہ کے رسول پاک کی صحبت میں بیٹھے ہیں حضور سے علم سیکھ رہے ہیں تسکیہ نفس کر رہے ہیں بھوکے فیاسے ہیں کبھی کچھ مل گیا کھانے کو تو کھا لیا نہیں ملا تو اللہ کی تعریف کر رہے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تو ان حضرات کو کہتے ہیں اصحابِ صفحہ چبوترے پہ بیٹھے لیتے تھے کہیں جاتے نہیں تھے کہیں آتے نہیں تھے وہیں ان کا کام تھا بیٹھنے کا سرکار سے علم حاصل کرتے تھے فیض حاصل کرتے تھے تو اصحابِ صفحہ سے صفحہ سے صوفی بنا وہ اندر اپنے کیفیت ہونا نا یا جب تک بریانی کے ڈلیاں اندر نہیں رہے سکون نہیں ملتا لیکن صحابہِ قرآن جب تک وہ بھوکے نہیں رہے ان کو سکون نہیں ملتا کتنا بڑا فرق ہے ہے نا حضرت بغداد کے ایک ولی کی خدمت میں ایک شخص آیا تو آکے بولا حضرت کیا حل چال ہے آپ کا حضرت نے کہا الحمدللہ اچھا ہوں تمہارا کیا حال ہے کیا بتاؤ میرا حال کیا ہے جب کچھ کھانے کو ملتا ہے تو شکر ادا کر لیتا ہوں اللہ کا جب کچھ بھی نہیں ملتا کھانے کو تو صبر کر لیتا ہوں تو حضرت نے فرمایا اللہ کے ولی نے بغداد کے کہ یہ صفت تو بغداد کے کتوں کے اندر بھی ہے کہ جب کچھ کھانے کو ملتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا اور جب نہیں ملتا ہے تو صبر کرتے ہیں اس کے سوا کیا چاہ رہا ہے یہ تو صفت کتوں میں بھی ہے تیرے اندر کیا صفت ہے تو تو انسان اشرف المخلوق ہے تیری صفت بھی عالی ہونی چاہیے پھر اس نے غصے میں آ کر حضرت سے پوچھا آپ کا کیا حال ہے پھر فرمایا نادار ہم کو جب کچھ کھانے کو مل جاتا ہے تو ہم خود نہ کھا کر اوروں کو کھلا دیتے ہیں ہم خود نہیں کھاتے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں ضررت منوں کو کھلا دیتے ہیں بھوکوں کو کھلا دیتے ہیں اور جب کچھ کھانے کو نہیں ملتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں صبر نہیں شکر ادا کرتے ہیں اللہ اللہ تو یہ صفت اولیاء کرام کی ہوا کرتی ہیں بہر حال وقت سنکے کافی ہو چکا ہے اس لیے کیا وقت ہوگیا بھائی ہاں